ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ ساب امید کرتے ہو سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آفٹر سو 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 لونگ ٹائم آئی ایم بیک ناؤ اینڈ آپ کو پتا ہے اتنا ٹائم ہو گیا میں نے کوئی ولوگ نہیں ڈالا اور مجھے خود بھی اس بات کا تھا کہ میں ولوگ ہی نہیں ڈال رہی نہ ہو میں ایکٹیو ہو رہی ہوں ہوں کیا مسئلہ ہے لیکن بات کچھ یوں تھی کہ میری روٹین ہی کوئی سیچی بن گی تھی کہ ہم لوگ بائی نکل ہی نہیں پا رہے تھے اوپر میرے حضبن کی اتنی بیزی روٹین کہ وہ صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں تو اُس دوران ہم لوگ کچھ بھی ایکٹیویٹیاں سے نہیں کر پائے جو میں آپ کو دکھا سکوں اور بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ان باکس کیا میرے ان باکس میں میرے بلوگ کے بارے میں پوچھا میری صحیح کے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کب بلوگ ڈالیں گی ہمیں آپ کے بلوگ کا انتظار ہے اتنے کیوٹ میسیجز آپ کر رہے تھے تینکیو سو مچ بس آپ کے اتنا انکلیج کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ بلوگ ڈالا جائے اور آپ کو اپنی روٹین کا حصہ بنایا جائے دکھایا جائے کہ میں کیا کر رہی ہوں آج ہم لوگ باہر آئے تھے ہم نے ڈینر بھی کرنا تھا اور ہم نے کوئی شاپنگ بھی کرنی تھی تو ہم آگے تھے لہوری خوابہ میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فیملیز باہر کھڑے ہو کے بھی ویٹ کر رہی تھی کہ اتنا راشتہ اندر جگہ ہوتی تو بیٹھتے تو ہم نے سوچا کہ ٹائمز ضائع کیے بغیر ہم دوسرے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم لوگ آگے تھے دیوان میں تو ان کا مینیو بھی بہت اچھا تھا اور ان کا کھانا بھی بہت ٹیسٹی تھا اور پھر یہاں سے ہم نے اپنا کھانا آرڈر کیا کھانا آرڈر کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ہمیں سیلڈ سرف کیا اور سیلڈ انہوں نے بس ہوں یہ کاٹ کے دے دیا تھا اور مجھے اتنی ہسی آئی تھی میں نے کہا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیا کہ یہ ڈیکوریٹ کر کے دیں بارحال ہمارا کھانا بھی آگیا تھا ہم نے آرڈر کیا تھا ملائی بوٹی سی کباب اور بریانی ان کا کھانا بہت مزیدار تھا سپیشلی ان کی بریانی وہ صحیح پاکستانی ٹیسٹ دے رہی تھی اور جب سے میں سودیاں آئی ہوں یقین کریں میں ترز گی تھی پاکستانی سٹائل میں بریانی کھانے کے لیے ان کی بریانی صحیح جیسے ہم لوگ پاکستان میں لے کے کھاتے ہیں جیسے ویسا ہی ٹیسٹ تھا بہت ہی یمی لگی مجھے تو اور کیونکہ جب میں یہاں پہ گھر میں بناتی ہوں تب بھی ویسا ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ یہاں یوز کرتے ہیں اور جب چاول میں آپ کے زردہ رنگ ڈال دیا جائے تو وہ بہت عجیب سے یالو یالو چاول ہو جاتے ہیں یہ تو دم بریانی تھی جس کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا لیکن جب ہم ایک چاول جب پکاتے ہیں تو ہم لوگ جب اس میں کھڑی پورٹر ڈال دیں وہ پورے چاول یالو یالو ہو جاتے ہیں تو مجھے اس طرح کے چاول پسند نہیں ہے تو جب ہم لوگ کھڑی پورٹر یوز کرتے ہیں تو کھڑی پورٹر میں سارے مسالے آ جاتے ہیں جس میں ہلدی بھی شامل ہے تو وہ چاولوں کو سارا پیلا کر دیتی ہے تو وہ مجھے چیز پسند نہیں آتی اور نہ ہی مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا رکھتا ہے اچھے بنتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ایک سپائسی خالی ہو اور وہ ہلدی کا ٹیسٹ نہ نہ آئے تو مجھے اس طرح کے چاول پسند نہیں ہے تو یہ اس طرح سے نہیں بنتے تھے بارحال یہاں کی بریانی بہت مزے کی تھی اور میں نے تو صحیح سے کھائی ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد باہر آ گئے تھے اور اب ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ جائیں گے ریاض گیلری اور وہاں سے ہم نے کوئی شاپنگ کرنی ہے ریاض گیلری مطبق بہت بڑا مال ہے جس میں سارے برینڈز آ جاتے ہیں تو کافی اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ اور کافی زیادہ کوالٹی ہے اور کافی زیادہ کوانٹیٹی میں بھی ہے تو یہی ہم نے سوچا کہ ہم وہاں جاتے ہیں ہماری ساری چیزیں وہاں سے ہمیں مل جائیں گی تو لیٹس کو فر شاپنگ اچھا آپ لوگ یہاں شاپنگ کرنے آئیں یا کہیں بھی جائیں سب سے زیادہ مین مسئلہ جو آپ کو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کو پارک کہاں کرنا ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ ٹرافک ہے کہ یہاں پہ پارکیں بہت ہی مشکل سے ملتی ہے اور کافی ڈھونڈنے کے بعد ملتی ہے سیم ہم نے یہی سوچا کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارکنگ ایڈیا ہے یہ مال کے بیسمنٹ میں ہے اور اتنی زیادہ جگہ ہے اور گاڑیوں کی تعداد دیکھو اور ابھی بھی کافی زیادہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جو اپنے لئے پارکنگ ڈھونڈ رہی تھی تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم کیوں نہ گاڑی کو باہر پارک کریں تو ہم نے گاڑی کو باہر پارک کیا اور اس کے بعد ہم لوگ ادھر مال میں آگئے تو یہ مال کی انٹر تھی یہاں پہ ہم لوگ انٹر ہوئے اور بہت زیادہ ڈیفرنٹ شاپ تھی اور ہم نے جس شاپ پہ جانا تھا ہم ڈیریکٹ وہاں کے یہاں پہ ایک برینڈ ہے ریڈ ٹیگ ریڈ ٹیگ پہ کافی دادہ اچھی مطلب آپ کو مل جاتی ہے ورائٹی اور ان کی ایکوالیٹی بھی اچھی ہے ان کے کپڑے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جا کے آپ کو بچوں کے بڑوں کے اور ہر طرح کی آپ کو جیوری آپ کو شرٹس پین ٹائٹس بچوں کے لئے ٹرولی ہر چیز مل جائے گی اور یہاں پہ میں نے دیکھے ٹائٹس اور لیکن جب میں نے اس کی پرائز دیکھی پھر میں نے کہا نابیس کو واپس رکھ دو کیونکہ یہ تھا ہمارا ہنڈرڈ ریال کا تو ہنڈرڈ ریال پاکستانی آپ کا تقریباً آپ کا آٹھ ہزار بنتا ہے تو میں نے تھوچا اتنا مہنگا لینے سے بہتر ہے کہ میں اس کو نائی لوں اور یہاں پہ ان کے جینز بھی تھی بہت اچھی تھی یہ بھی آپ کو ہنڈرڈ ریال یا وان ففٹی ریال میں مل جاتی کافی زیادہ اچھے ڈیزائن تھے شرٹس بین کی کافی اچھی تھی یہ کچھ سلک کا سٹف تھا اور یہ بھی کچھ نائیٹیز ہوگا رہا تھی جو میں چیک کر رہی تھی کافی زیادہ اچھے ڈرسز تھے یہاں پہ میں نے لینا تو کچھ نہیں تھا کیونکہ ریڈ ٹیک سے میرے مطلب کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں مر رہی تھی جو چیز مجھے چاہیے تھے وہ یہاں تھی ہی نہیں وہ صرف ملتی ہے میکس پہ اور میں نے وہیں جانا تھا یہاں پہ میں کچھ بیگ اور یہ ہیٹس ہو جانا چیک کر رہی تھی اور اپنے مدینہ سفر کے لیے کیونکہ مدینہ کے لیے بھی مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو نہیں مجھے یہ پسان نہیں آیا اتنا حاصل نہیں لگا تو میں نے واپس رکھ دیا یہاں پہ جوتے تھے یہ آپ کو ٹو ٹو ہنڈرڈ ریال کے مل دیتے بھائی اتنے مہنگے کیوں لگائے ہیں تو بارحال جن کے اپنی کرنسی کے حسابتے تو نارمل تھا اتنا مہنگا تو نہیں تھا یہاں پہ کافی زیادہ برائٹی تھی یہاں پہ آپ کو بیگز مل جائیں گے ہیٹس مل جائیں گی جوتے جونری آپ کو جس طرح کی چیز چاہیے ویسے مل جائے گی یہ میرے حسبرن نہیں کچھ اپنے لئے اڈریسز پساند کیے تھے جو مجھے دکھانے آئے یہی سے ریڈ ٹیک سے ہی شاپنگ کرتے ہیں ان کی جو بھی اپ شرٹ پینٹ کچھ بھی آپ دیکھ لیں وہ ریڈ ٹیک ہی ہوگی تو بارحال ہم نے یہاں پہ کچھ پرفیونز بیرا چک کی لیکن ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آیا اور اس کے بعد ہم لوگ بل پے کرنے کے بعد باہر آگئے باہر آنے کے بعد اس مال میں کافی زیادہ رونت تھی اور بہت زیادہ رش بھی تھا اور تقریباً رات کا تقریباً دس بچ کے تھے ہمیں یہی پہ تو ابھی بھی کافی زیادہ رش تھا اور یہاں پہ بچوں کے لیے پلے ایریا تھا آپ یقین کریں میرا اتنا دل کر رہا تھا میں رائٹس پہ بیٹھوں لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ ان رائٹس پہ بیٹھنے کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو بچوں کے لیے میں تو بڑی ہوں اور ساتھ دوسری بھائی یہ کہ مجھے پاکستان کے جھولے اتنے یاد آئے کہ دیکھو پاکستان میں کتنی کھولی جگہ ہے آپ کھولی جگہ پہ جھولے لگے ہوں آپ لوگ وہاں رائٹس لیں مزہ بھی آتا ہے یہ اتنی تنگ جگہ تھی چھوٹی سی جگہ پہ یہاں پہ رائٹس لینا تو مجھے اچھا نہیں لگا مناسب نہیں لگا آپ کیا کہتے ہیں کہ انڈر رائٹس لینا ٹھیک ہے یا باہر میں تو جب بھی یہ میلے گھرا ہو گئے میلوں پہ رائٹس لازمی لیتی ہوں جہاں بھی ہم لوگ پارک کسی میں جائیں رائٹس لازمی لیتی ہوں تو آپ کا کیا ریویو آپ کیسے بارے میں کمنٹ لازمی کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے رائٹس پسند ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں انڈور رائٹس ٹھیک ہیں یا آؤٹڈور رائٹس ٹھیک ہیں بس میں اندر گئی پلے ایریا میں اور بس راؤنڈ لے کے باہر آگئی میں بس دیکھنے تھے کہ رائٹس کون کونسی ہیں اور کیا سینہ اور کافی رونک تھی بچے بہت زیادہ انجوئے کر رہے تھے اور کافی فیملی زابی رہی تھی اور کچھ چھولے لے کے جابی رہے تھے کیونکہ رات بھی کافی ہوگی تھی تو یہ اندر کا ایریا تھا اس کے بعد میں بائر آگئی یہ ٹاپ فلور سے نیچے کا ویو تھا اور دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے نیچے بہت زیادہ کیفے ہیں اور کافی زیادہ شاپس ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنے کاوہ پی رہے ہیں اور کھانے پینے کے لوازمات کو انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں پہ کھانے پینے کی بھی کافی زیادہ شاپس ہیں اگر آپ یہاں آگے آپ کو گھومنے میں پورا دن گزر جائے گا لیکن یہاں کا مال ختم نہیں ہوگا بہت ہی خوبصورت طرز میں بنایا گیا ہے اچھا محول ہے یہاں پہ یہاں پہ فاس فوڈ کی بہت زیادہ شاپس ہیں آئس کریم فاس فوڈ ہر جانے کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور یہاں پہ ان کا کافی بڑا سیٹنگ ایریا بھی ہے اور جہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں پہ واقعی بہت مزا آتا ہے کافی زیادہ رونک ہوتی ہے رات کے یارہ بچ گئے تھے اور ہم لوگ میں نے جانا تھا میکس پہ ٹھیک ہے وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی یہاں پہ رات میں شاپنگ کرنے میں بہت مزا آتا ہے اول یہ کہ رات کو ٹمپریچر تو نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے دن کو یہاں پہ کتنی گرمی ہوتی ہے اگر نارملی بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹمپریچر رہتا ہے رات کو نارمل ٹمپریچر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ رات کو بہت رونک ہوتی ہے اور بہت مزا آتا ہے شاپنگ کرنے میں تو بس میں یہاں میکس پہ آئی تھی یہاں میں نے اپنی کچھ چیزیں لی ہیں اور وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئے جب مجھے اپنی شاپنگ کی ہوتی ہے میں نے چیزیں لینی ہو تو پتہ نہیں کیوں مجھے ویڈیو کی ہوشنی رہتی کیونکہ پھر میرا دھیان شاپنگ پہ ہوتا ہے اپنی چیز کیسے لینی ہے کس طرح سے لینی ہے فل کانسٹریشن کے ساتھ اور ساتھ یہاں پہ تقریباً ساڑی یارہ ہو گئے تھے جب میں نے چیزیں لے لی تھی میں بھی جب بل پے کرنے گئی تھی ساتھ ہی انانس ہو گیا تھا کہ جلدی جلدی سے بل پے کریں اس کے بعد مال باند ہو جائیں گے تو بس ساملو تکانے بند کروا گئی گھر آئے تھے that's so funny تو بس یہیں تک تھا آج کا ویلوگ اور امید کرتے ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا یہ مدینہ کے لیے میں نے کچھ شاپنگ کی ہے کیونکہ انشاءاللہ میں عمرہ بھی کروں گی مدینہ بھی جانا ہے تو اس وجہ کے لیے میں نے تھوڑ شاپنگ کی ہے امید کرتے ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب شیئر لازمی کیجئے گا اور مجھو ہے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ